ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ کے گیس کی بدبو نہیں آئے گی اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلی نہیں آتی بینڈی کے سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے تکیہ کو ہفتے میں دو بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں کینسر کے مریض کو پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیمونی چوڑ کر پی لیں شام کے وقت چاول کھانے سے چربی بہت زیادہ بڑھتی ہے کچھے ناریل کا تیل بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بدن پر نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کرنے سے آرام آ جائے گا جو لوگ اسی سال تک جوان رہنا چاہتے ہیں دودھ کے ساتھ سیب کھایا کریں نیم گرم پانی میں غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مسام چھوٹے ہو جاتے ہیں دودھ میں حلدی شامل کر کے پینے کے چاد فوائد میدی کی صفائی کرنے میں مدد ملتی ہے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے بارش کے موسم میں کچھا پیاز کھانے سے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آتے ادرک کاٹ کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں ہری سا مکس کریں نفس کی مالش کریں دن میں دو بار دو انچ تک لمبا ہو جائے گا گرمیوں میں مٹکے والا پانی پینے سے وزن ٹھنڈا رہتا ہے اور پسینہ کم آتا ہے دن کے وقت اگر پانی کم استعمال کیا جائے تو چہرے کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے رات کو وضو کر کے سویا کرو گھر میں خیر و برکت دولت میں اضافہ ہوگا وائی سافت ساتھ